السلام علیکم سو ٹوڈے اگین وی آر گوئن ٹو ڈسکس ہسٹری آف کشمیر تو آج ہم ہسٹری آف کشمیر کا انشنٹ ہسٹری آف کشمیر ڈسکس کریں گی تو ڈسکس کریں گی تو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مہابارتہ پیرلڈ کیا تھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کن کن ڈیناثیٹیز نے جمہو اینڈ کشمیر کے اوپر جو ہے رول کیا انشنٹ پیرلڈ میں ٹھیک ہے تو مہابارتہ پیرلڈ جو ہے بسکلی یہ ایک وار رہا تھا انڈیا میں ٹھیک ہے 3000 بی سی میں 3000 بی سی میں ٹھیک ہے 3000 بی سی میں یہ ایک وار رہا تھا اس کو کرکشیتر وار بھی کہا جاتا ہے سانسکرٹ میں اس کو کرکشیتر وار بھی کہا جاتا ہے بسکلی یہ جو وار تھا یہ ایک ڈائناسٹی سٹرگل تھی ڈائناسٹیز کی درمیان ایک سٹرگل تھی کہ ایک ڈائناسٹی دوسری ڈائناسٹیز کی خلاف یہاں پہ سٹرگل کر رہے تھی کہ وہ پاور میں آئے ٹھیک ہے اور اس مہابارتہ پیرڈ یا وار کی یہ جو سٹوری ہے یہ ایک پوائم میں لکھی جا چکی ہے جس میں جس کا نام ہے مہابارتہ پوائم ٹھیک ہے یا مہابارتہ اپک اپک میننگز ایک لانگ پوائم یہ ایک پوائم ہے مہابارتہ پوائم یا اپک پوائم ہے لانگ پوائم ہے جس میں اس مہابارتہ وار کی جو ہے سٹوری لکھی گئی ہے 3000 بیسیز میں یہ لڑائی کیا تھی اینڈیا میں ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈائناسٹک ڈیفرنٹ ڈائناسٹیز کے درمیان ایک سٹرگل تھی تو اب یہاں پہ جو راج ترینگی ہے کلہن کی کلہن نے جو ہسٹریہ کشمیر لکھی ہے وہ اس گریٹ مہابارتہ وار جو 3000 بیسی میں سٹارٹ ہوا تھا اس سے پہلے اس سے پہلے کیا سچویشن تھی کشمیر میں اس سچویشن کو جو ہے کلہن نے منشن کیا ہے راج ترینگی میں ٹھیک ہے تو مہابارتہ وار سے پہلے بھی کیا سچویشن تھی کشمیر میں اس کو بھی کلہن نے منشن کیا ہے اپنی راج ترینگی میں ٹھیک ہے تو کلہن اپنی بک راج ترینگی میں لکھتے ہیں کہ جو اس نے اس بک میں منشن کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ جو پہلا کنگ جمعین کشمیر کا تھا وہ تھا گونینڈا تو ایکارڈنگ ٹو کلہن کلہن نے لکھا ہے کہ گونینڈا جو ہے یہ جمعین کشمیر کے پہلے بادشاہ تھے انشن پیرل میں تو اب کلہن کہتا ہے کہ بیعت میں یہ جو گونینڈا ہے اور اس کا جو سن تھا دونوں کو کل کیا جاتا ہے ان کو دونوں کو کل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد مہا بارتا وار انڈیا میں سٹارٹ ہوتا ہے تو مہا بارتا وار سٹارٹ جب ہوا انڈیا میں تو اس ٹائم جو جمعین کشمیر کا کنگ تھا اس کا نام تھا گونینڈا سیکنڈ اور گونینڈا سیکنڈ اس ٹائم رولر اف کشمیر تھا کلہن کہتا ہے کہ اس کی جو ہے اسی مہا بارتا وار تو مہا بارتا وار کے دوران کلہن کہتے ہیں کہ جب مہا بارتہ وار انڈیا میں سٹارٹ ہوا تو اس تائم کشمیر کا جو رولر تھا وہ تھا گونینڈا سیکنڈ اور گونینڈا سیکنڈ کو جو ہے اسی مہا بارتہ وار میں کل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کلہن کہتا ہے کہ اس کے بعد almost 35 کنگز نے جو ہے آگے رول کیا کشمیر کے اوپر لیکن کلہن کہتے ہیں راج ترنگنی میں کہ ان کا ریکارڈ جو ہے مجھے نہیں مل پایا because of destruction of records کیونکہ جو ان کا ریکارڈ تھا وہ destruct ہو چکا تھا اس لئے میں مجھے ان کے لیٹ انفارمیشن نہیں ملی تو پھر آگے ہم دیکھیں گے کچھ other scholar ہے یہاں پہ ایک scholar ایک modern scholar ہے جس کا نام ہے پیرزادہ حسن پیرزادہ حسن نے اپنے ٹائم میں کوشش کی اس نے اپنے ٹائم میں کوشش کی اور book لکھنے کے دوران جو اس نے brief record of these kings has begun اس نے تھوڑا information in 35 kings کی collect کی وہ دینے کی کوشش نہیں کی لیکن پوری information اس کو بھی in 35 kings کی بارے میں نہیں ملی جن کی بات کل ہن نے ایبو کی ہے ٹھیک ہے تو اب آگے دیکھیں گے اور ایک author ہے جس کا نام ہے ملہ احمد ٹھیک ہے تو ملہ احمد نے بھی کوشش کی کہ to obtain the names of these kings کہ وہ ان kings کے 35 kings کے نیم جو ہے وہ obtain کرنے کی کوشش اس نے کی ہے لیکن کس بک سے ایک book تھی سانسکرٹ میں لکھی ہوئی book جس کا نام تھا رتنا کر تو رتنا کر کو study کرنے کے دوران ملہ احمد نے ان 35 kings کو ان کے information ڈوننے ان کے names ڈوننے کی اس نے کوشش کی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ یہاں پہ یاد رکھو گی اب ہم آگے دیکھیں گے کہ پہلی ڈائناسٹی کون بلی تو morian emperor morian emperor جو ہے اس emperor کا جو یہ great morian emperor کا جو founder تھا وہ تھا اشو کا ٹھیک ہے اور لکھا گیا ہے کہ اس نے کشمیر کے اوپر rule کیا ٹھیک ہے مہابارتہ وار کے دوران جب اس نے گونینر کو defeat دیا تو اس کے بعد اس نے کشمیر کو اپنے کنٹرول میں کیا اور اس کے بعد اشو کا نے ایک old city کو بنایا جس کو آج ہم سرینگر کے نام سے جانتے ہیں اس time اس کا نام تھا پینڈ ریتن یا پورندستان ٹھیک ہے پورندستان یا پینڈ ریتن سرینگر کو اشو کا کے time میں کہا جاتا تھا اس کے علاوہ بھی آشو کا نے اپنے time میں یہاں پہ کچھ مونسٹریز ویہاراز اور templeز بھی بنائے جیسے اس نے ایک شوہ temple بنایا مارڈرن دی جس کو ہم بج بہارہ کہتے ہیں اس time اس کو وجیشوری وجیشوری کے نام سے جانا جاتا تھا آشو کا کے time میں اب آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد after the death آشو کا کی death کے بعد اس کا جو بیٹا تھا جس کا نام تھا جے لکا جے لکا جو ہے اس کو بادشاہ بنایا گیا کشمیر کا جے لکا گریٹ رولر تھے ٹھیک ہے یہ بھی گریٹ کنگ تھے اپنے time میں اور یہاں پہ ایک tribe رہتا تھا ایک انکلینگ فارین tribe جس کا نام تھا ملیہاز اور ان ملیہاز کو ملیہاز کو جو ہے clear the value of آپریسنگ ملیہاز ان سے یعنی کہ ان سے clear کیا ان کو سمجھو اس نے یہاں سے ان کو نکالا یہ ایک فارین ان ان کلین tribe تھا ٹھیک ہے ان کو یہاں سے نکالا جے لکا نے جے لکا کی death کے بعد اس نے اپنے بیٹے جس کا نام تھا دامودر second اس کو اس نے اپوائنٹ کیا کشمیر کا بادشاہ ٹھیک ہے تو present day جہاں پہ سری نگر ائرپورٹ ہے وہاں پہ اس کا palace تھا جس میں رہتا تھا palace the house of king اور وہ کہاں پہ تھا اس دامودر کا وہ تھا دامودر قریوہ قریوہ ہم کہتے ہیں پلیٹو لینڈ کو ٹھیک ہے تو دامودر قریوہ جو سری نگر ائرپورٹ اس وقت جہاں پہ ہے وہاں پہ اس کا palace تھا اور یہ وہاں پہ رہتا تھا ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ آنے والے لیکچیورز میں ہم ancient period کو clear کریں گی پھر آگے آگے ایسی ہی چلیں گی تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ